آج استقام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم ان ننے جانبازوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جنہوں نے اپنے کلیاں اور پھول نچھاور کر کے اس پاکستان کی قومی سلامتی پہ ہونے والے جو حملے ہیں ان کے سامنے چٹان بن کے کھڑے ہوئے ہم ان کے لواخین کے ساتھ ازارے یک جہتی کرتے ہیں اور اس عظم کے ساتھ کے استقام پاکستان پارٹی جو ہے اس کا شہدہ کے امین ہوتے ہوئے ہمارا جو نظریہ ہے ہمارا جو منشور ہے ہم اس کے اندر جو ہے ہر حال میں اپنے شہدہ کی جو قربانی ہے ان کو نہ صرف یاد رکھتے ہیں بھلے ہر فارم پہ ہم اس کا اظہار کرتے ہیں اور میں پریس کے دوستوں سے یہ ارتماز کروں گی کہ آپ لوگ مختصر سوال کریں تاکہ سب کو موقع ملیں ایک سوال کریں اور سارے جو آئے ہیں ہمارے ساتھی وہ آپ کے جواب میں نے اپنے دعا کروں گی دعا کروں گی جی سانے ایپی ایس کے جو ہمارے ایپی ایس کے ان کے لیے میں گزارش کروں گی کہ ایک دفعہ ہم صورت فاتحہ اور مغفرت کے لیے دعا کیجئے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے سانے ایپی ایس کے لیے سالے ساتھ ساتھ عرف کرواتے جائیں تاکہ سب کو پتہ ہو کہ کون بہر رہا اور کس چینل سے بات علفت مغل میرا نام ہے اور میں ایر ویڈیوز سے میرا نام رکھ ہے جب آئی پی بھی بنی تھی تو یہ تاثر آیا تھا کہ شاید یہ پاکستان مسلم لیگ مون کے مخالف احتمال بنے گی جو لوگوں کے پاس آفشن آئے گا اور پی ٹی آئی کو یہ اس کی متبادل جباد ثابت ہوگی لیکن آپ ایسا تاثر مل رہا ہے کہ شاید آپ مسلم لیگ نون کا ہیلپنگ ہیڈ بنے ہیں کیا آپ نون لیگ کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ ایڈجسمنٹ کیا جائے ہمارے سوال ایڈجسمنٹ کی جائے دیکھیں یہ سیاست میں جو ہے ایڈجسمنٹ اور میل ملاب ایک بنیادی حصہ ہوتا ہے ایڈجسن پولٹکس کا حافظ طور پر اور میں گیا تھا وہاں پہ تو میں انوائٹ کیا تھا تو میں گیا تھا اور بڑی اچھی ہماری تفصیلی کا بکابشہ بھی لگی ہمارا موقف ہمارا مشن صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان کو بہران سے نکالیں معیشت کو ہم ترقی دینے میں شامل ہو اور یہ ترقی معیشت کی اور جو کانفیڈنس ہے معیشت میں وہ جب مل سکتا ہے جب لوگ اکھٹے مل کے کام کریں فراز صاحب جنگ جی مل سکتا ہے جو ہماری اکتر صاحب جو ہے جو آپ کی رسٹوں کی ایک چینج ہوئی ہے پاکستان مسلمی موم سے اس میں سے رہول سے الیکشن کانٹیسٹ کریں گے امیدوار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے نمبر دو نمبر دو سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا بیسک کام ہوتا ہے کہ فری این سیل الیکشن ہو بظاہر پاکستان میں نظر آ رہا ہے ایک سچ جس 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 کو دبایا جا رہا ہے اور کچھ جماعتوں کو موٹ کیا جا رہا ہے کیا اس سیل سیاسی استحقام الیکشن کے بعد آ جائے گئے ہماری اکتر صاحب جواب دیتے ہیں آپ بھی دیتے ہیں دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی محول مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک کسی پارٹی کو یا پارٹی اس کو دبایا جائے گا آپ دیکھیں کہ کل کے ایونٹ میں دیکھ لیں آپ سپریم کورٹ نے کیسے ٹھوک بجا کے ہیلنگ کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کہا رات بارہ بے تک شیڈیول آپ دے دیں تو اس میں کوئی مجھے سمجھ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کسی پارٹی کو آگئی یا پیشے اس رکھیا جا رہے ہیں اوپن محول ہے کھل کے الیکشن ہوگی اس میں عوام کا جو ووٹ ہوگا عوام کی جو رائے ہوگی وہ سب کے سامنے آج ہے علی محول آپ کو یاد کامیں چاہتے ہیں جی جو جو آپ نے ہمائیوں خان صاحب کے بارے میں کہا ہمائیوں خان صاحب جو ہیں وہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ہماری جو مذاکرات ہیں ہماری مذاکراتی ٹیم ان کی ٹیم کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ڈسکیشن میں بیٹھی ہے اور یہ جو نام ہے یہ اس لسٹ میں بالکل شامل ہوگا اور اگر ہمارا کوئی الائنس ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ اور یہ صرف یہاں کے لیے نہیں ہے کہ پنجاب کے لیے پی ایم ایل این کے ساتھ بات ہو رہی ہے ہمارے سندھ کی جو قیادت ہے وہ سندھ میں جو وہاں کی لوکل آہ پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہی ہے ہمارے کیپی میں بھی ہمارے دوست ہیں وہ وہاں کی سیاست میں انوالو ہوں گے بلوچستان میں ہوں گے تو اس لیے یہ جو مذاکرات ہیں یہ بھی چل رہے ہیں خان صاحب کی جہاں تک آپ نے آہ ہمائیوں خان صاحب کی بات کی وہ وہ آج ہماری پارٹی کا حصہ ہیں اور ہمارے اب وہ ایک آہ مرکزی اوتے دار بھی ہیں تو ان کو ہم ضرور اس لسٹ میں شامل رکھیں گے یہ دنیا میرا کوچھ میں نہیں میرا سوال ابھی درکار ہے کہ پورا میں آیا یہ آج ہوں دیکھئے میں نے آہ لسٹ لسٹوں کی بات تو ہوگی آہ چیئرمن صاحب صدر صاحب نے بتا دی آہ میرا آہ بڑی لمبی تاریخ ہے آہ 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 الیکشن لڑنے کی اور میں اپنی پارٹی کی قیادت سے مشفرے کے بعد آہ ہم اعلان کریں گے کہ میں نے کہاں سے لڑنا ہے الیکشن آج سب جی دونی یاسین ملک کی دنیا نیو سے میں پوچھا جیسے جیسے لوگ ٹوٹ کر باقی پارٹیاں میں جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ اور جیسے جیسے ان لوگوں پر جو باقی ریکس ان پر مظالم ہو رہے ہیں قیدوباد کے صورتے ہو رہی ہیں اندر باہر اوپریس والے اور ویسے ویسے وام کی جو مددیاں ہیں بہت زیادہ سپیڈ سے ان کے ساتھ جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہی تاثر یہ ہے کہ اگر وہ ایک درخت کو بھی کھڑا کر دیں گے نا اور لیول پلائنگ فیڈ مل جائے پہ وہ جیت جائے گا آپ اس سے کس ساتھ متفق ہیں نہیں میں سے میں بھرکو متفق نہیں ہوں یہ چیزیں نا کیا سالائی ہیں کہ کیا کس کی پاپولارٹی زیادہ ہے کس کی پاپولارٹی کم ہے جو میرا اپنا خیال ہے اور جو ہم نے اس طرح کی سربیز بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ پارٹی کی پاپولارٹی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ نو مائی کے بعد خاصی اس کے پاس نیچے گئی ہے اور وہ والا پی ٹی آئی کے پوزیشن نہیں ہے جو لوگ پہلے سمجھتے تھے یہ فرمایے گا کہ آپ کا ماضی میں جو رشتہ حکومت بنی تھی پنجاب کے اندر ہیلیکپٹر چلا تھا اس دفعہ ہیلیکپٹر نے اپنے لیے چلا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے الیکشن کی سیٹ ایجسمنٹ کی بات صرف سیٹوں کی حد تک ہوئی ہے یا کہ پنجاب دیکھیں ابھی تک یہ اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی نہ اس وقت مناسب ہے کہ یہ بات ہو ابھی الیکشن کا سماعہ ہے الیکشن لڑیں گے الیکشن میں اگر سیٹ ایجسمنٹ ہو جائے تو اچھی بات ہے اور اس کے بعد باقی چیزیں جو ہے بعد میں سیٹل ہوں گی الیکشن کے ریزلٹ کے پاتھ شوہب باری باری ایک ادھر سے میرا آپ سے سوالہ نہیں ہے یہ تین خان میں سے کسی کہتے ہیں ہمائی خان صاحب چوتھے بھی ہیں ہاں چوتھے بھی ہیں یہ بتائیں کہ جو نو مئی کے واقعات ہوئے اس کی وجہ کیا بنی کون خان صاحب کو ڈیٹ ریپ کرتا رہا ان میں آپ دوسرا ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ راج کماری کنیزہ اول اب ان پر گولہ باری ہو گئی یا ہم سے دوستی ہو پور بچائیں دیکھئے ایک یہ ساری جو ابھی قیادت آپ دیکھ رہے ہیں یہ پی ٹی آئے کے بنانے میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے بہت اہم اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں جو جو ان میں مایوسی ہے اور جو ان میں بیچینی ہے وہ آہ دیفنیٹلی ٹی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے تھے اور آہ کم از کم میں میں نے اپنی پارٹی کے عدد سے بات نہیں کی لیکن جو آہ ہزاروں نوجوان اس وقت آہ جیلوں کی سوکتیں برداشت کر رہے ہیں آہ ہماری پی ٹی آئے کے اور جو ہزاروں کی تعداد میں گھروں میں آہ بڑی آہ پریشانی ہے آہ ہماری تو یہی ایک گزارش ہوگی کہ پاکستان کی عدالتیں آہ جو قصور وار نہیں ہیں جو قصور وار ہیں ضرور قانون کے مطابق کریں ان کو اپنے ان کو بری کریں اپنے گھروں میں جانے دے اور ہم انشاءاللہ یہ کوشش بھی آہ کریں گے اب آہ یہ جو لوگ اکھٹے ہوئے ہیں آہ یہ پاکستان کے مسائل کو بہت خوبی جانتے ہیں اور پاکستان کے مسائل کا حل بھی بہت خوبی جانتے ہیں اور یہ جو آہ غربت اور آہ یو نو آہ لاچاری میں اور آہ جو آہ آن امپلائمنٹ ہے بے روزگاری میں پسے ہوئے جو یہ ملک ہے نوجوان ہیں اس کے لیے دور دوب کرنے سے کام کرنے سے یہ یہ چیزیں دور ہوں گی تو یہ پاٹی انشاءاللہ پاکستان کے نوجوانوں کی ایک امید کی کرن ہے میری نظر میں میں ایک ارث ارث کر دوں آپ کو کہ آپ یہ یاد رکھیں سب سے اہم جی ہماری سیاست تو چلتی رہے گی مہائدے ہو جاتے ہیں آگے جاتے ہیں پیشے جاتے ہیں اصل بات یہ ملک ہے اصل بات اس ملک کی معیشت ہے معیشت چلے گی تو ملک ترقی کرے گا ملک میں عوام کی بہتری ہوگی سب سے اہم چیز ہے یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے ٹھوک پجا کے فیصلہ کیا آٹھ تاریخ کو الیکشن ہو رہی ہے شیڈیور اناؤنس ہو گیا ہے ضروری ہے کہ آٹھ تاریخ کو الیکشن ہو اور ایک حکومت آ کے پانچ سال کے لیے بیٹھے تسلی سے تاکہ ملک کے استقام کے لیے میں اس کی ترقی کے لیے کام کیا جائے دیکھیں سیاست کے اندر کوئی چیز بھی خرف آخر نہیں ہوتی سیاست میں حریف اور حلیف بدلتے رہتے ہیں اور ہم پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں جھانگیر ترین صاحب علیم خان صاحب اور استقام پاکستان پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے تقدس وقار اور تشخص کے لیے قائم ہوئی ہے اور ہم آگے دیکھیں گے ہم پیچھے مڑ کے دیکھنے والی جماعت نہیں ہیں اور انشاءاللہ ہمارے سامنے ایک ترقی آفتہ روشن ہشحال درکچہ پاکستان ہے اور ہم نے پاکستان کے لیے اپنے ذاتی اناد جگڑے تصادم ٹکراؤ انتشار ان سے نکل کے یک جہتی کی بات کرتے ہوئے عام آدمی کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنی ہے اور یہی میری قیادت اور میری پارٹی کا منشور ہے اور اس کی پاسداری کریں گے سوالی بغیر ایجسمنٹ کے کہیں کہ ہم جیت جائیں گے اس کے لیے مسلم ڈیقنون کو آپ کو شیر ماننا پڑ رہا ہے اور مسلم ڈیقنون کی سولہ مہینے کی کارکردگی میں آپ کے دو لوگ جو تھے اس کے اندر کابنٹ کے اندر تھے تو کیا اس کارکردگی کا جواب دے گے عوام کے سامنے یا کامز جس طرح بات کی گئے مسلم ڈیقنون کے ساتھ آپ کی سیٹ ایجسمنٹ ہوئی ہے لیکن پارٹی کے اندر جو ہے الیکٹی بلس تو بہت ہے اور بڑے نام شامل ہوئے تو کیا تمام لوگوں کو مسلم ڈیقنون جو ہے اکاموڈیٹ کر لے گی اور جن لوگوں کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جا سکے گا وہ مسلم ڈیقنون کی اگنسٹ ہی دوسرے حلقوں کے اندر الیکشن لڑیں گے اور جو طریقہ انصاف کے لوگ آپ کو ووٹ دینا چاہتے تھے متبادل کے طور پہ جب آپ مسلم ڈیقنون کا حصہ ہوں گے تو کیا ان کا رستہ آپ نے بند نہیں کر دیا کسی پارٹی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنے کا حصہ نہیں بند گا سر آپ دونوں بھائیوں کا جواب میں ہی دے دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ابھی تک پی ایم ایل این سے کوئی اتحاد نہیں ہوا تو کیٹیگوری کے لیے ایک تو یہ بات کلیر کر دوں ہمارے مذاکرات ضرور ہو رہے ہیں ہماری پارٹی کی طرف سے ہمارے عساقہ خاکوانی صاحب جو ہیں اس کی جو ہے اس کی رہنمائی کر رہے ہیں اور وہ جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ بات کر رہی ہے اور ان تمام باتوں پہ بات ہو رہی ہے جس پہ جن کی نشاندہ ہی آپ نے کی ہے اس لیے یہ آج کہنا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کیا منطقی انجام تک پہنچ گئیں گے ہیں یا پہنچ جائیں گی یہ یہ قبل از وقت ہے جب یہ جب یہ مذاکرات کا نتیجہ آئے گا تو سب کے سامنے آ جائے گا اور آپ سب کے ساتھ شیئر ہوگا کوئی بھی پارٹی کا جو میمبر ہے وہ ہمارے لیے پرائیٹی ہے اور اس کی عزت اس کا وقار اس کی اس کی اڈجسمنٹ جو ہے وہ ہماری پرائیٹی ہے ٹھیک ہے تو ہم کسی کی گردنے اتار کے ٹھیک ہے اپنی سیاست نہیں چمکائیں گے یہ میں آپ کو بالکل بتا دو یہی ہمارے چیئرمن کا حکم ہے یہ ہماری پارٹی کا بھی ہمارے لیے یہی حکم ہے تو اس لیے میں آپ سب کو یہ بتا دوں ٹھیک ہے کہ ہم کسی کی قربانیاں دے کے اپنی سیٹیں بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ ہم جیچ جائیں اور باقیوں کو قربان کر دیں ایسی سیاست ہم نہیں کرتے نہ ہم کریں گے ٹھیک ہے تو اس لیے مذاکرات جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور جیسے ہی اس کا نتیجہ نکلے گا اب تمام دوستوں کے سامنے پوری قوم کے سامنے آ جائے گا دیکھیں اگر ماسی کی بات کی جائے تو سیاست یا عمران خان کے ساتھ جاندہ پارٹ پر نیز لائیے وہ ایک بندہ جو ہے سامنے تھا اور وہ تھا علیم خان علیم خان کے نام پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا تو آپ مستقبل کے جو اتحاد بننے ہیں اس میں بھی ایک بندہ سامنے ہوگا پنجاب سے اور وہ ہوگا علیم خان تو کیا یہ تو نہیں کہ آپ نے تو آپ نے تو سارے مسائل کا جو ہے نا میرے اوپر ہی کھاتے میں ڈال دیا ہے بھائی میرے علاوہ بھی پاکستان کے مسائل ہے ٹھیک ہے ہم سارے پہلے ان کو حل کر لیں میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کسی جگہ پہ میری قربانی دے کے پاکستان کا جو بکار ہے وہ بڑھتا ہے پاکستان کے مسائل حل ہوتے ہیں میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو تمام ترودوں سے دستپردار ہوں مگر میں یہ آز کر دوں ہم قربانی دینے کے موڈ میں سب بالکل نہیں ہے